موسیقی 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 ایریا میں آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت میں ہوں جی اندر ہال کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹیپ بنے ہوئے ہیں یہ ایک جگہ نہیں ہے پروپر جگہ نہیں ہے پلین جسے آپ کہتے ہیں یہاں پہ سٹیپ بنے ہوئے ہیں کہ جو سب سے پیچھے لوگ بیٹھیں گے وہ اس پوزشن میں آئیں گے تاکہ انہیں پریچر جو ہے وہ پروپر نظر آتا رہے یہ سارا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو ہے یہاں پہ پھر اس کے بعد جتنے لوگ آئیں گے وہ اس والے پوزشن میں آئیں گے تاکہ پیچھے والے لوگ تھوڑی سے ہائٹ پر بیٹھے ہوں پھر آگے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پھر آگے ایک اور سٹیپ ہے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اس وقت میں یہاں پر آگے ہیں اور ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ کہ بجلی کا کام جتنا ہے یہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آہ بڑے آہ دروازے جو ہیں ونڈوز ہیں وہ بھی بھی انسٹال ہونے ہیں اور آہ اس کے بعد پھر آپ کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں بقاعدہ اس آہ روم کی طرف میڈیا روم کی طرف یہ ہے جی ہمارا میڈیا روم کیونکہ یہاں پہ آہ جتنے آہ سانڈ سسٹم والے یا پھر آہ ویڈیو والے جتنے لوگ ہوں گے جو کہ لائیو چلے گا وہ آپ کو آہ میں دکھاؤں اس ایریا میں آئیں گے اس کے بعد یہ آلٹر ہے آپ یہ آلٹر دیکھ سکتے کتنا خوبصورت بنا ہے اور ایک بہت بڑا ہے تقریبا یہ آپ سمجھنے کے ساٹھ فٹ سے زیادہ لمبا ہے اور یہ آپ دیکھنے کے چار پانچ سٹیپ ہیں اس کے ابھی میں آلٹر کے اوپنوں اور کتنی خوبصورت آپ یہ دیکھیں درہا ڈیزائن کتنا خوبصورت کیا گیا ہے آرچ جو بنی ہے کتنی خوبصورت بنی ہے یہاں پہ اس میں کروس آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں کلر فل شیشے جو ہیں وہ بھی اس میں لگائے جائیں گے اور یہاں پہ کچھ ایسی پوائنٹس وہ چھوڑے گئے ہیں آئیے اسی طرح اب آپ کو اوپر والے پوشن پہ لے کے چلتے ہیں آپ کو وہ بھی ایریا دکھاتے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ یہاں پہ جتنی سیڈی ہیں سٹیپ جو بنے ہیں ان کے اندر بھی ہم سنسر لائٹس جو ہیں وہ لگانا چاہ رہے ہیں خدا کا گھر خوبصورت ہونا چاہیے میں اس بات پر امان رکھتا ہوں کہ خدا کا گھر جو ہے یہ انتہائی خوبصورت ہونا چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا ہال ہے اور کئی سینکڑے لوگ یہاں پہ جو ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں سینکڑوں کے دعا سے لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے کوئی چھوٹا ہال نہیں ہے یہ بہت بڑا ہال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فلی ایک انیشن ہال ہے اس میں جتنے بھی لوگ آئیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ فلی ایک انیشن ہال ہے اور خالی صرف پنکھوں سے ہی کام نہیں چلنے والا یہاں پہ کیونکہ ایک بڑا ہال ہے یہاں پہ ایک انیشن کی اشد ضرورت ہمیں پڑے گی تو آئیں اس کے ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں آگے کیونکہ جو دور یہاں پہ لگ رہے ہیں یہ بڑے ہی خاص لکڑی کے بنوائے جا رہے ہیں اور اس میں میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جب خدا کا گھر بنایا جائے تو پورے دل سے بنایا جائے جب ہم اپنے گھر بناتے ہیں تو ہم ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ انہیں خوبصورت ترین کیا جائے آپ یہ پیلر دیکھ رہے ہیں ان پیلر کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں وہ جو وہ پیلر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو اس طرف ہے یہ والے پیلر جو ہیں یہ بھی دکھاتا چلوں آپ کو یہ والے ان پیلر کے اوپر ہم خدا کے نام جو ہیں وہ عبرانی زبان میں اردو میں انگلش میں اور اسی طرح یونانی زبان میں خدا کے نام جو ہیں وہ سارے ان کو پتھر پر لکھوا کے ان پیلر کے اوپر ہم وہ لگانے والے ہیں اور یہ بڑے پیلر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے پیلر ہیں کیونکہ یہ بڑا سٹرکچر کھڑا ہوا ہے اور بڑی بیلڈنگ ہے تو اس لیے یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایریا الیویٹر کا ہے یہاں پہ لفٹ لگے گی آئیں اب آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں فرسٹ فلور کی طرف چلتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے چلیں کہ جو بیچ آپ لوگوں نے بھوئے ہیں ہم بہت ساری باتیں سنتے رہے ہیں پاسٹر شزاد فانس کٹھا کر رہے ہیں لیکن بھائیوں اور بہنوں بہت ساری مشکلات ہیں ایسے بڑے پروجیکٹ کرنے کے لیے اور کئی مشکلات انسانوں کی طرف سے کئی مشکلات جو ہیں وہ موسم کی طرف سے کئی کچھ اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی مشکلات آئیں ہیں ہمیں لیکن خدا ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کو غالب آنے کے لیے زور دیتا ہے جی اب میں یہاں پہ ہوں جی فرسٹ فلور پر یہ لفٹ یہاں پہ پہنچ گئی ہے اس طرف لکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے یہ جب لفٹ سے آپ باہر آئیں گے تو یہ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں سارا اس کے بعد میں میں آپ لوگوں کو اس ایریا میں لے کے جانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے جی یہ ایریا ہے ہمارا ویلکم ایریا جیسے کہتے ہیں رسپشن ایریا یہاں پہ آپ جب آئیں گے تو ٹیم جو بیٹھی ہوگی وہ آپ کو ویلکم کرے گی یہ ویلکم ایریا ہے یہ ہے جی ویلکم ایریا رسپشن ایریا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک بڑا سائز کا وہ ایریا چھوڑا ہے یہاں پہ اس کے بعد آئیے جی یہاں پہ یہ ایک دور ہے یہ سان کٹر ایریا یہ خالی جگہ چھوڑی ہے اس کے بعد یہاں پر دروازہ ہے یہ جو خادم آتے ہیں جس طرح کہ کوئل ہور سے باہر ہیں کراچی سے ہیں ہیدراباس سے ہیں فیصلہ باس سے ہیں پشاور سے ہیں اسلام آباس سے ہیں مختلف خادم آتے ہیں ہمارے پاس کلام کی خدمت کرنے کے لیے تو یہ ایریا ہم نے ان کے لیے چھوڑا ہے کچن ایریا بیسیکل یہ کچن ایریا ہے اور ڈائننگ ایریا ہے اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا بڑا خوبصورت سا روم خادم جو دوسرے جگہوں سے آتے ہیں ان کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ یہاں پر آئیں اور اگر وہ راگ کو بھی سٹیک کرنا چاہیں تو خدا کے اس دھر میں وہ اس روم میں یہ سٹیک کر سکتے ہیں یہ بڑا زبردست ایریا ہے یہ ان کے لیے بڑا خوبصورت یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ بڑا خوبصورت جو ہے بات کا اور یہ سارا ایک بڑا ایریا دیکھ سکتے ہیں اس میں خوبصورت جو ہے سیسریز لگائی جائیں گی اور اس کے بعد اس طرف آ جاتے ہیں یہاں سے میں نکلوں گا اور اس طرف چلتے ہیں یہ یہ آ گیا جی واشنگ ایریا ہے یہاں پر یہ جس میں اب کیمرمن کھڑے ہیں یہ بھی ایریا ہے دیکھیں پورشن مارے پاس بچ گیا اس کے بعد دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو ہے یہ آفیس جو اوپر دیکھ سکتے ہیں اب یہ پورا روم جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آفیس ہے جس میں خادم حضرات آئیں گے بیٹھیں گے اور خدا کے کام کے لیے پروپر اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور یہ اسے اب مذہبہ کہہ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خادم کے آفیس میں خداون کا وہ مذہبہ ہونا انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی دل چاہے جب بھی روح فیل کرے کہ اب مجھے خدا کے قدموں میں جھکنا چاہیے تو اس طرح کا مذہبہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے یہ ایریا ہے جو پریئر ایریا ہے اس کے بعد میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس طرف ہم نکل آئیں ہیں یہ مختلف دروازوں سے نکل کا مہدر آئیں ہیں یہ پھر ہم واپس آگے ہیں جی اس طرف اب دیکھئے وہی لیفٹ کا ایریا اور جو ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں سے جب آپ آئیں گے تو یہ لیفٹ یہاں سے آپ ایکزٹ کریں گے لیفٹ سے یا پھر اگر سیڑیوں سے آپ آتے ہیں تو بیسکل یہاں پہ اسکیورٹی دور خدا کے فضل سے یہاں پہ لگایا جائے گا اس ایریا میں تاکہ جب آپ آگے پریس ٹی وی کے اس ایریا میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن اب یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سارا ویو جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ چرچ کی دیوار کے اس طرف کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ آپ کھڑے ہو شکتے ہیں اس کو پراویو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پر جو ہے پہلے یہ جو یہاں پہ گرانڈوے بات ہوتی ہے ہمارے پاس پیچھے جو تھا یہ واٹر بپٹیزم کے لیے یہ پول تھا اور یہاں پہ یہ بڑا جنوریٹر بھی ہے یہ یہاں سے موو ہو کے اس طرف آگے چلے جائیں گے جو ہمارے پاس پارکنگ ایریا ہے اس کے بعد آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جتنے گیسٹ آتے ہیں یہ پراوپر اس طرف ہم نے یہ بات روم وغیرہ اس طرف کارنر پہ سائیڈ پہ دے دیئے ہوئے ہیں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے اب جیسے میں میں انٹر ہونے والا ہوں یہ ہے جی چرچ کے جتنے پاسٹرز جتنے ایلڈرز جتنے ڈیکن یا جتنے اشیرز ہیں یا پھر پریس ٹی وی کا جتنا سٹاف ہے یہ ان کے لئے میٹنگ ایریا جو ہے یہ بنایا گیا ہے اور پھر ساتھ میں دیکھیں اس طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر کچن کا ہونا انتہائی ضروری ہے اور پھر چرچ میں جس طرح میں نے کہا کہ خادم آتے ہیں دوسری جگہوں سے یہ پروپر ایک اس طرف اگر آپ کو دکھایا جائے تو یہ پروپر کچن جو ہے یہ دیا گیا ہے یہ آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سٹاف کے لئے چرچ کے لوگوں کے لئے اور سپیشلی سنڈے سکول منسٹری کے لئے بچوں کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ بچوں کے لئے جو ہم نے آپ نے خدا کے سامنے رکھا ہے کہ ایوری سنڈے یہاں پہ پروپر کھانا تیار کیا جائے اور بچوں کو سنڈے سکول کے ساتھ انہیں سرو کیا جائے کیونکہ بچوں کا چرچ لیدہ ہے اور یہ جو ایوریا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ میں سیدہ جو رہا ہوں بیسکلی ایک دور یہاں پہ ہے یہاں پہ یہ بیسکلی ایک دور یہاں پہ ہے پروپر یہاں پہ ہے کیونکہ یہ ایوریا سیپرٹ ہے یہ ایوریا سیپرٹ ہے اس کے بعد ایک دور یہاں پہ ہے اور یہ ہے مین کنٹرل روم جسے آپ ایم سی آر کہتے ہیں یہاں سے آپ ٹی وی چینل جتنی آپ کی جو ہے ریکارڈنگز اس کو آپ چلائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس طرف آ جائیے آپ کو یہ جو ایریا ہے میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں یہ دیکھیں جی خدا کی تعریف کرتے ہیں یہ بہت بڑا ہال ہے تقریباً آپ سمجھنے کے ساتھ یہ آٹھ مرلے کا ایک بڑا ہال ہے آپ کو پروپر یہ نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں چل کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف اس کورنر تک پہنچ گیا ہوں یہ بڑا ہال ہے جس میں ٹی وی سٹوڈیو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اس کی پروپر ریکارڈنگ ہو سکے اس کے بعد ایک ہو گیا یہ ہے اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں اب اس دروازے نکل کے ہم یہ گئے اس طرف اس درواز سے نکل کے ہم یہ گئے جی اس طرف یہ جی یہ بھی سیم ویسا ہال ہے میں کیمرمن سے کہوں گا جی آئیں ذرا وہ دکھائیں جی بھائیوں کو خدا کے لوگوں کو دکھائیں کہ جو بیج انہوں نے بھوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی ایسا ایک بڑا ہال ہے اور یہ بیج کی سٹوڈیو ہے اور اس کو بھی ہم خدا کے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کریں گے جس میں روز نئے نئے پروگرامز آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ ہوں گے اور آپ لوگوں تک پنچھ آئے جائیں گے آئیں چی اب ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو پروپر بیلڈنگ کا وزٹ کروایا جائے تاکہ آپ لوگ خوشی سے بھر جائیں جو بیج آپ لوگوں نے بھوئے ہیں اس بیج کے سواب یہ سب کچھ ہوا ہے یہ دیکھیں جائیں ڈیزائنگ دیکھیں یہ پروپر کتنی خوبصورت ڈیزائنگ ہے ہر ڈور کے اوپر آپ کو یہ پروپر ڈیزائنگ اس طرح سے ملے گی یہ پوری بیلڈنگ میں یہی ڈیزائنگ آپ کو نظر آئے گی آئیں اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اوپر یہاں سے یہ لیفٹ جو ہے لیفٹ ویلڈ جو اوپر جا رہا ہے جی یہ لیفٹ اسی ہی اوپر جائے گی اور پھر آپ کو لے کے چلتا ہوں جی میں اوپر آپ لوگوں کو اگلے والے پورشن پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں جی تینکیو سو مچ جی آپ لوگوں کا شکریہ کیا بڑے دھیان سے سارے پورشکت کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہم جا رہے ہیں جی اگلے پورشن پہ واو بہت اچھے جی بہت اچھے تینکیو تینکیو فر ہلپنگ می جی یہ آگے جی ہم اگلے پورشن پہ یہاں پہ پھر لیفٹ سے ایکزٹ ہونے کے بعد یہاں سے ہم نے اس طرح بند کی ہے کیونکہ باہر ایک اس کی بڑے خوبصورت ایلیویشن ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ جو ہے نا یہ اس طرح سی آرچ نہیں بنائی لیکن یہاں سے آپ کو دکھا سکتے ہیں یہاں سے بیلڈنگ کا بیو ہے اگر کیمرمن اس طرف آئے گا تو یہ جو پتھر لگا ہے اس پہ جو لکھا گیا ہے آپ کو یہ بھی نظر آئے گا اس پہ لکھا جی خداون کی حمد کرو خداون کے حضور نیا گیت گاؤ پھر آگے وہ ہی ورڈنگ ساری انگلیش میں ہے پھر آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس طرف اس طرف دکھائیں جی ذرا یہ بیو دکھائیے گا آئیں جی اب آگے چلتے ہیں جی یہاں پہ یہ دروازہ کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ یہ دروازہ کتنا خوبصورت ہے یہاں سے اس کے بعد یہی سی ڈی پھر ایسے اوپر جائے گی یہی لیفٹ آگے اوپر جائے گی یہ سی ڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے اوپر جائے گی لیکن ابھی میں اس طرف پہلے آپ کو یہ جو بیو ہے یہ بیو پہلے کلیئر کا لوں کہ اس طرف کیا ہے آئیں ذرا یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جو انٹر ہوتے ہیں اس بڑے ہال کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ابھی یہ مٹیریل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈال رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی پلسٹر کا کام یہ شروع ہونے والا ہے اور پائپ شیپ یہ ڈال گئے ہوئے ہیں یہ ایریا ہے بائبل کلاس کا جو بائبل سکول ہمارا چل رہا ہے یہ ایریا بائبل سکول کلاس کا ایریا ہے اور اسی کو چیلڈرن سیپل کے طور پر چیلڈرن شرچ کے طور پر اسی کو استعمال کیا جائے گا اور یہ ایک بڑا ہال ہے جس میں بچے جو ہیں یہ پروپر خدا کا کلام سیکھ پائیں گے اس کے بعد یہ جو ایریا ہے آگے آور چلتے ہیں یہ ایریا ہے ہمارے پاس یہ دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ یہ ہے پرنٹنگ ایریا اس میں بہت سارے فلائرز بروشرز بہت ساری چیزیں ہم پرنٹ کر سکتے ہیں اور پھر انہیں چرچ میں آنے والوں کو ہم انہیں پروپر جو لیکچر سنڈے کو دیا جائے گا پروپر انہیں پرنٹ کر کے انہیں بائی ہینڈ بھی دیا جائے گا انہیں سنایا بھی جائے گا پرالاس انہیں ان کے ہاتھ میں دیا بھی جائے گا لٹریچر کے طور پر تاکہ وہ اس کو پروپر میمرائز کر سکیں اس کے بعد پھر میں آگے آنا چاہتا ہوں آئیں جی آگے بڑھتے ہیں اس طرف سے اور یہ بڑا خوبصورت پروجیکٹ خدا نے آپ لوگوں کے وسیلہ سے کمپلیٹ کیا ہے آئیں جی اس طرف سے آتے ہیں یہاں سے ہم ایکزٹ ہوئے تو آئیں جی اس طرف سے آتے ہیں یہاں پہ یہ سارا واشنگ آریہ ہے اس طرف میں آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن یہاں پہ یہ ہے جی لائبریری اس چرچ میں جو میں خدا کی شکر کو ظاہری کرتا ہوں خدا نے مجھے یہ بوجھ دیا ہے یہ دیکھیں ساری بوکشلپس یہ ہیں اس طرف ہے اس طرف ہے اور یہ لائبریری ہے جس میں کمز کم دو سے تین چار لوگ جو ہیں ایک ٹائم میں بیٹھ کے بڑے ہی اتمنان کے ساتھ وہ سٹڈی کر سکتے ہیں اور یہ اوپن ہے اوپن سے مراد ہے کہ یہاں پہ سب لوگوں کے لئے اوپن ہوگی اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی وہ کتاب جو مسیحت سے ریلیٹڈ ہے جو ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے جس میں مسیحت کس طرح سے قائم ہوئی مسیحت پاکستان میں کیسے پہنچی برسگیر میں کیسے پہنچی مسیحت کا آغاز کیا ہے اس ساری کتب جو ہیں وہ لائی جائیں گی چاہے وہ پاکستان سے لینی پڑے ہیں چاہے ہمیں کسی دوسرے کنٹری سے لینی پڑے ہیں تو یہ لائبریری جو ہے وہ اس لیے بلٹ کی گئی ہے تاکہ ہمیں تمام خدام جو ہیں آنے والے جتنے خادم ہوں گے جو آنے والے وقت میں فیوچر میں ہوں گے ہمارے بعد ہوں گے یہ ریگیسی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ آنے والے جو خادم ہیں ان کے پاس وہ سارا مٹیریل ہونا چاہیے تو یہاں پر ان لوگوں کو موقع دیا جائے گا تاکہ وہ ان کتابوں کو لیں اور وہ پڑھ سکیں کہ کس طرح سے مسیحت جو دنیا میں پہنچی ہے اور کیسے کیسے دنیا میں پہنچی ہے تو آئیں یہاں سے ایکزٹ ہوتے ہیں یہ دروازہ بلکسی لیے یہ ونڈو ہے ادھر سے ہم ایکزٹ ہوں گے اور اس کے بعد آئیں جب اس طرف چلتے ہیں یہ دروازہ ہے بیسکلی ایک بڑا سٹور ہے ہمارے پاس اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سٹور ایریا ہے ہمارے پاس یہ پیچھے تک پیچھے تک اگر آپ وائٹ کر لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا تو میں باہر چلنا چاہتا ہوں کیونکہ باہر جو چیزیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں اس کے بعد پھر ہم اگلے فلور پر چلیں گے یہ ہم نے بیسکلی اوپن ایریا بھی یہاں پر چھوڑا ہے تاکہ بعض اوقات ہمیں کوئی کچھ ہنڈرز کوئی دو تین سو لوگوں کا سیمینار کرنا پڑے گیٹ ٹو گیدر کرنے پڑے تو یہ ہمارے پاس بہت بڑا اوپن سپیس تیسرے فلور پر ہمیں نظر آتا ہے اور یہ اوپن سپیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا بڑا اوپن ایریا ہے یہ دیکھئے یہ اس طرف جا سکتے ہیں اس طرف جا سکتے ہیں پروپر یہ دیکھئے اس کے بعد آگے آ جائے یہاں پہ ہماری ہے جو ہے وہ سیریا بنے گی یہاں پہ ہے اس طرح سے اور یہ جو دوارے ہیں یہ ابھی اور اوپر جائیں گی یہ واشٹر بپٹیسم پور ہے یہ واشٹر بپٹیسم پور ہے اور یہ دوارے اوپر جائیں گی اوپر سے آپ بشار بنیں گے جس پانی اوپر سے آئے گا نیچے اس پور کے اندر یہاں سے لوگ جائیں گے اندر یہی سے واپس آئیں گے اور یہ بڑا خوبصورت اب میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اگلے اوپر والے فلور پہ تو آئیے ذرا آپ کو لے کے چلتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ خدا کتنا عظیم اور کتنا بڑا خدا ہے جو نممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بیلڈنگ بننا ناممکن ہے لیکن خدا قدرت والا ہے جس نے یہ ممکن کر دیا ہے آئیے ذرا اب اوپر چلتے ہیں واؤ یہ ہے جی اس کا اوپر والا پوزشن اس طرف سے دیکھئے یہ سارا آپ کو یہاں سے بھی لاہور بھی دکھانا چاہتے ہیں یہ سارا آپ کو ایریا دکھانا چاہتے ہیں یہ راجی پوزشن وہ جہاں پہ ابھی سارا سولر کا سارا نظام جو ہے یہ سولر سسٹم یہاں پہ سارا انسٹال ہونے لگا ہے تاکہ بجلی کے لیے بھی ہمیں کبھی پریشانی نہ ہو تو اس طرف سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سارا یہ دھوڑ کا ایریا دیکھئے وہ سامنے عرفہ آئیٹی ٹاور ہے وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہار کلونی کی طرف ہے وہ سامنے وہ نظر آ رہا ہے یہاں سے اچھا لگ رہا ہے جیسے ایک منٹ کا فاصلہ ہے اس کے بعد اس طرف سے آپ کو یہ ایریا دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا آئین جی اس طرف بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ دیکھنے سارا ایریا تو آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے وہ سارا لیبرٹی کا ایریا وہ نظر آ رہا ہے وہ لیبرٹی کا سارا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے آئین آپ کو سوڑا سنو آپ کو اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں اس سے بھی اوپر دکھانا چاہتے ہیں آپ کو خدا کی تحریف ہو یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ایک بہت بڑی جو بیل ہے جو کہ ٹرڈیشنل بیل اسے کہہ لیں کہ جس طرح کے تمام بڑے چرچز ابھی بھی ہمارے گاؤں میں وہ چرچ ہے تو چرچو پاکستان اس کے اوپر بہت بڑی بیل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے تو یہ ایک سائن ہے میں سمجھتا ہوں اور اس کا ہونا مجھے تو اچھا لگا ہے اور یہاں پہ اس ایریا میں وہ بھی بنے گا اس طرح سے ایک رنگ بننے لگا ہے اس کے اندر وہ بڑی بیل جو ہے وہ لگائی جائے گی آئیں آپ کو اس طرف دکھائیں یہ دیکھیں جی یہ جی ساتھ ہی یہاں پہ یہ میرے خیال میں کچھ منٹوں کی دوری پہ آگے ائرپورٹ ہے اور یہ سارا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو یہ دکھانا جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ سارا اس طرف اور یہ کتنی خوبصورت کروس جو ہے جس کے نیچے میں کھڑا ہوں یہ دیکھئے کیونکہ ابھی اس طرف سے ایریا یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد یہ سارا ایریا دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھئے یہ سارا اور یہ سب کچھ ممکن خدا کی قدرت اور آپ لوگوں کے اس دیئے گئے حدیعہ جاہ سے ہوا ہے اور اس کے بعد یہ سارا ایریا دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ سارا نشاعت کا ایریا جہاں پہ یہ ساری چرچ بلڈنگ بنی ہے یہ سارا مریم نشاعت کلونی کا ایریا ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ ریک ویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا چرچ کے مین ڈور جو ہیں وہ لگنے والے ہیں بجدی کا کام ہونے والا ہے ٹائل اور پتھر کا کام آلماس شروع ہو چکا ہے کیونکہ ٹائل پتھر ہم نے لے لیا ہے وہ پہنچنے والا ہے تو سیلنگ کا کام شروع ہو جائے گا اس میں آپ دل کھول کر ہماری مدد کیجئے آپ فرائیڈے کی میٹنگ میں آتے ہیں اپنے حدیعہ جات ضرور خدا ان کے گھر میں لے کر آئیں آپ سنڈے سروس میں آتے ہیں اپنے حدیعہ جات ضرور خدا ان کے گھر میں لے کر آئیں آپ ہمیں جیز کیش کے ذریعے یا سکرین پر جو نمبر دیئے گئے ہیں یا پھر ایزی پیسہ کے ذریعے جو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے اس میں یا پھر اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ بائی ہینڈ آ کر چرچ میں سنڈے سروس میں یا فرائیڈے کی سروس میں آپ ہمیں جمع کروا سکتے ہیں یاد رکھئے گا چرچ بلڈنگ کا فانڈز آپ دریکٹ لئے مجھے جمع کروائیں گے یا میری بی بی کو جمع کروائیں گے تو سنڈے سروس میں آئیں یا آپ بعد میں کبھی میرے گھر پہنچتے ہیں آتے ہیں تو ضرور آپ ہمیں ملئے اور چرچ بلڈنگ کے لئے اپنے بیچ ضرور بہیں تاکہ خدا ان کا جو گھر کی تعمیر کا کام ہے یہ جلد کمپلیٹ ہو تو خدا اند آپ کو برک کر دے جمعہ کی میٹنگ شام پانچ بجے ہوتی ہے مریم نشاعت کلونی میں سنڈے سروس جو ہے یہ دس بجے شروع ہوتی ہے مریم کلونی میں پاسٹر شہزاد کے چرچ کسی سے پوچھیں کیونکہ بہت جلد میرے خیال میں ابھی ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر ہم وہاں سے موپ کر کے بیلڈنگ میں پہنچنے والے ہیں خدا اند آپ کو برکت دے ہمارا ساتھ دیجئے مدد کیجئے اور یہ دیکھئے ائرپورٹ کا میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک منٹ کے فاصلے پہ ائرپورٹ ہے یہ دیکھئے اب اتنا سا یہ فاصلہ ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ضرور آپ اس چرچ میں آئیں آپ خوشی محسوس کریں گے بچوں کا چرچ جو ہے وہ لیدہ سے ہوا کرے گا اور اڈیلٹ لوگ جتنے ہیں ان کا چرچ لیدہ سے ہوا کرے گا اور یہ عبادت جو ہے یہ لائیو بھی آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ پائیں گے تو میں خدا ان کے شکر کو ظاہری کرتا ہوں کہ یہ نانسمنٹ کرتے ہوئے یہ پروجیکٹ دکھاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جتنا بیج آپ لوگوں نے خوشی کے ساتھ بھویا ہے خدا نے اسی طرح سے اس کام کو کمپلیٹ کیا ہے ہم بہت ساری ایسی باتیں تھیں یا بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو ابتدائی مراحل جو تھے ان میں نہیں شو کر سکتے تھے نہیں دکھا سکتے تھے لیکن اب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے خدا ان کے شکر گزاری کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ خدا اند آپ کو اسی طرح برکت دے اور آپ اسی طرح اپنے بیج خدا اند کے جلال کے لیے دل کھول کر بوتے رہیں اور خدا اند آپ کو آشما کی برکتوں سے مالا مال کرے اور آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ باقی نہ بچے اور میری یہ دعا ہے کہ پاکستان دندگنی اور رات چگنی ترقی کرے اور اگر آپ ہمارے ساتھ جمعے کی عبادت میں یا سنڈے سروس میں اس چرچ میں آکر عبادت کریں گے میں اگر آپ کو خوشی محسوس ہوگی خدا اند آپ کو برکت دے خدا اند کا ہاتھ اسی طرح آپ لوگوں پر ٹھہرہ رہے پاکستان زندہ بات